جنابِ حلال سوہرگی جنہوں نے تن سے بھرپور نظم سے نوازا اور کہا کہ بوسا لینا تھا تو آہستہ بھی لے سکتے تھے اس قدر شدتِ جذبات دکھاتے کیوں ہو خدا کی قسم یہ واحد مچھر کا بوسا ہے جو سب کو برابر ملتا ہے ورنہ کپلنگ نے بوسے کے لیے کہا ہے کہ بوسا بھی ایک عجیب چیز ہے بچوں کو مفت ملتا ہے جمانوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے اور بڑھوں کو خریدنا پڑتا ہے حضرات وقت کم ہے اب میں صدر مشاعرہ ہماری بزم مشاعرہ کی مہترم شاید جو سنبھل جیسی مردم خیز خطے سے تشریف لائے ہیں جناب ایجاز وارسی اسا تضا میں آپ کا مقام ہے اور خوب کہتے ہیں میں ان سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں جناب ایجاز وارسی مشہور مصرہ ہے چراکارے کنے داقل کے بعد آیت پر شیمانی تین مصرے لگایا ہیں قطعے کی صورت میں پیش کھڑا ہوں سماتے ہیں کہ جگر گوشے کو تنہائی میں جب ایک روز ڈیڈی نے جگر گوشے کو تنہائی میں جب ایک روز ڈیڈی نے یہ سمجھایا کہ بیٹا حد سے بڑھ جانا ہے نادانی یہ سمجھایا کہ بیٹا حد سے بڑھ جانا ہے نادانی تو بھائی بہنوں کی تعداد گن کر بے عدب بولا چراکاریکنہ داقل کے بعد آیت پشید عرص کیا ہے کہ خود نمائی میں رہا کرتے تھے مرزا پیش پیش